اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس دے لیا ہے ججز کے خط کے معاملے پر پرنسپل سیٹ اسلام آباد پر موجود تمام ججز پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے ساتھ رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا کریں گے جبکہ دیگر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یہیہ آفریدی، جسٹس اثر من اللہ، جسٹس مسرط حلالی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نئی مختلف خان شامل ہیں دوسری طرف سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر انکواری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی کے مطابق انہیں کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پر تحفظات تھے ججز نے اپنے خط میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو مخاطب کیا تھا اس وجہ سے ان کے خیال میں کمیشن اس حوالے سے انکواری کا مناسب فورم نہیں ہے خط میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا ٹرمز آف ریفرنس میں ذکر ہی نہیں ہے یہ خط پیرامیٹر دو سو نو کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے وفاقی کابینہ نے دو روز قبل جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی خط کے معاملے پر اس انکواری کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے کی منظوری دی تھی انکواری کمیشن کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی انکواری کر کے ساٹھ روز میں ریپورٹ جمع کروانی تھی اس سارے معاملے میں آج کی پیشرفت نے بہت سے اہم سوال کھڑے کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی خط کے بعد سپریم کورٹ کی دو فل کورٹ میٹنگز ہوئیں وزیر آزم شہباز شریف وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور ایٹرنی جنرل سے ملاقات رہی ان میٹنگز اور ملاقاتوں کے بعد حکومت نے ہفتے کو انکواری کمیشن کی منظوری دی مگر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ وکلہ کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا تین سو سے زیادہ وکلہ جن میں تصدق جلانی کے صاحبزادے صاحب جلانی بھی شامل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت کے زیر قیادت کوئی بھی کمیشن ان الزامات کی تحقیقات کو ضروری آزادی اور اختیارات سے محروم کر دے گا بیان میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن، اسلام آباد بار ایسوسییشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسییشن، پاکستان بار کاؤنسل، خیبر پختونخہ بار کاؤنسل اور بلوچستان بار کاؤنسل کے قراردادوں کی توسیق کی گئی کہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں جبکہ ہائی کورٹ کے چھ ججیز کے ساتھ اظہار افجہتی کرتے ہوئے ان کے جرت مندانہ اقدام کو سرہا گیا ایسے میں یہ سوالات پیدا ہونا واجب ہیں کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس معاملے کا از خود نوٹس کیوں نہ لیا کیا سپریم کورٹ نے وکلا کے رد عمل کے بعد از خود نوٹس لینے کا فیصلہ کیا کیا سپریم کورٹ حکومت کے ٹی او آر سے مطمئن نہیں تھی کیا وزیر آزم، وزیر قانون اور ریٹرنی جنرل سے ملاقات میں جو تیہ ہوا وہ پورا نہیں کیا گیا کیا انکوائری کمیشن اب فعال نہیں رہا ہے اور سب سے بڑھ کر چھے ججیز نے اپنے خط میں جو ہم سوالات اٹھائے ہیں اگر ان کے جواب کسی انکوائری کمیشن میں ملنا ممکن نہیں تھے تو اب از خود نوٹس کے بعد ان سوالات کے جواب ملنا کیا اتنا ہی آسان ہوگا اگر نہیں تو کیا پاکستان میں ایک اور آئینی اور سیاسی بہران دستک دے رہا ہے پینل کے سامنے رکھیں گے اسی پر سوال اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس سمت آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودری، ابسار عالم اور زیغم خان آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا پہلا سوا چھے ججیز کا خط ادارہ جاتی جواب کی ضرورت کا مطالبہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کیا ادارہ جاتی جواب دینے کے سمت پہلا قدم اٹھا لیا گیا حسن نصار صاحب جو مطالبہ کیا گیا چھے ججیز کی جانب سے پہلے کمیشن اور اب اس کا سو موٹو ہو گیا ہے سات ججیز کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھ رہا ہے کیا جو مانگ کی گئی جو مطالبہ کیا گیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرف ایک قدم لے لیا گیا ہے یہ جو جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس ملک میں ان کا صرف ایک فائدہ ہے کہ ہمیں آپ کو ٹین ٹین کرنے کے لیے نا کوئی مواد مل جاتا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے ایک ایسے جسم کا تصور کریں جس کی ہڈیاں فریکچر آساب تباہ برین ہیمرج کا شکار ہے آگنز بری طرح متاثر ہیں ان میں سے آپ ایک کہیں کہ یہاں جو گلٹی تھی کلائی میں اس کا کیا یہ خوزیر یہ تعلیم کر رہا ہے امتحانات بیک رہا ہے مجھے دھمکیوں کے ساتھ رشوطہ فروقی امتحانات کے مرکز بک رہا ہے کیا ملک ہے کوئی شے اپنے ٹکانے پہ نہیں ہے سارا سسٹم آئشہ بات سننا سارا سسٹم سوال و جواب کی حدود سے گزر چکا ہے چونچلے ہیں تھکا دہی ہیں ایک شوال میلا ہے کرتے رہو پنجابی میں کہتے ہیں اسے تھک تھگڑی یا دوسرا ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑنا میں غلازت سے غلازت کو ناپاکی سے ناپاکی کو بدکاری سے بدکاری کو ریپلیس کرنے کا ایک سائیکل چل رہا ہے اس طرح نہیں ہونا یہ ملک بیماری یہ ملک یہ معاشرہ بیماری کے اس لیول پہ ہے کیا آپ کہتے ہو جی میں نے مریض کے ناخن بہت بڑھوئے تھے وہ کٹ دی ہیں تو آئیم ناٹ انٹرسٹیڈ اس کا کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہونا حسن صاحب یہ تو اتہائی مایوسی اور ناومیدی کی بات ہے امید تو انسان رکھتا ہے کہ چیزیں کہیں سے بھی درست اور کبھی بھی درست کی کی طرف جا سکتے ہیں نہیں کتن نہیں کبھی اس ملک پہ چھے ججز نے اس طرح خط نہیں ہوتا لکھ ہی دیا ہے سپریم کورٹ سننے ہی بیٹھ دیا ہے اے بڑا 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 کچھ بڑا بڑا کچھ ہوتا رہا ہے اے آپ نے کہا ماہ بندہ مایوسی انسان دیکھو بات سنو مایوسی اور امید کے درمیان اینی بڑی ہو سینسیبل اناف اچھی باتیں کر لو ماشاءاللہ میں اقلیت ہوں اکثریت اچھی اچھی باتیں کرے سنائے مجھے بھی ایک دو چار منٹ کے لیے میں بھی ریلیکس پیل کروں گا کرو میں کوئی آپ کو اتراز کر رہا ہوں میں مایوسی پھیلانے کا بات چاہوں کیونکہ اس کے علاوہ صورت کوئی نہیں میں آئی نہ ہوں آپ امید پرست ہیں اے 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 ایمی پہ جہتر سال تو چہتر سال تو تسی لوگاں نے ٹرک دی پتی پہ چھلا ہے نتیجہ کبھی کہ نکلے امید 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 جب تھے ہوش سنبھالا ہے آپ کی دو عمر ہی کچھ نہیں یہی سنڈ رہا ہوں میں حبیب جالم روندا مر گیا بیس روپے من آٹا غور کرو بیس روپے من کا وہ ماتم کرتا تھا بیس روپے من آٹا افورٹ کرنا نہ ممکن تھا مشکل تھا بہت وہاں سے یہاں تک امید میرا کوڑا امیدہ مر چکا ہے میں پیدل جا رہے ہیں ٹھیک ریلیکس اینڈ انجوئی آپ پیدل ریلیکس انجوئی کریں آپ نہیں سمجھ رہے کچھ درست ہونے کو ہے یا صحیح سمت بڑھ سکتے ہیں لو ٹھیک ہو گیا اب سار صاحب چھبیس مارچ کے خط لکھا گیا فول کورٹ میٹنگز ہوئی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی پھر انکوئری کمیشن بنا آج چھ روز بعد سوہ موٹو لے لیا گیا ہے اب اس پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے سہ پہر کے بعد سے ہی کہ اب سوہ موٹو کیوں ضرورت پیش آئی پچھلے چھ دن میں نہیں وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے کیا وکلا کا ردعمل ہے کوئی دباؤ ہے سیاسی ردعمل ہے ٹیو آرز نہیں جس طرح ہونے چاہیے تھے اس طرح کے ہیں تصدق جلانی صاحب نے دو دن بعد جا کے یہ سمجھ پائے کہ ان کو نہیں اس کی سربراہی لینی چاہیے تھی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں فرمائیے گا کیا وجہ لگتی ہے کہ چھ دن بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس سوہ موٹو کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا دیکھیں بات تو کام تو صحیح ہوا نا کسی بھی وجہ سے ہوا وکلا کا دباؤ تھا یا جس کا بھی دباؤ تھا وکلا تو ابھی بھی خوش نہیں ہے میں ابھی پی ٹی آئی کے ایک وکیل کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا وہ تو آٹا گوندی ہلڈی کیوں نہیں آٹا گوندی ہلڈی کیوں یہ ان کا رویہ ہے پہلے جو مرضی آپ پورا بیچ بنا دے آپ کہہ رہے ہیں جی فل کورٹ کیوں نہیں بنائی گئے تو وہ بات ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بگس ہے پی ٹی آئی کے اندر اور اس کی وجہ ہاتھ ہیں جو پی ٹی آئی کے چلانے والے تھے ان کی اپنی ایک دشمنی تھی بغیر کسی وجہ کے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک فیصلہ دے چکے تھے وہ وہ آج تک چل رہی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں ایک بدرو ہے کچھ لوگوں کی جو اس نظام کے اندر ابھی تک چل رہی ہے ان کے جانے کے بعد بھی اور اس نے اس نظام کے جتنے پلرز ہیں فوج ہے عدلیہ ہے میڈیا ہے عام عوام ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے گندہ کر دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پھوڑا بن کے کہیں پھنسی بن کے وہ نکلتی ہے اور نکلتی رہے گی اب سار سار مجھے اجازت دے یہ جو آپ نے تقسیم کی بات کی عوام کو ان کے اندر سے ان کے اندر سے بھی آپ نے بھی آغاز میں بات کی ایک تقسیم پوائنٹ آف یو آیا بیریسٹر گوھر نے ویلکم کیا اس آزخود نوٹس کو لیکن ساتھ یہ خواہش کا اظہار کیا کہ فل کوٹ یا نو یا بارہ جا جو مگر رعوف حسن صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے جو گفتگو کی انہوں نے مسترد ہی کر دیا انہوں نے مسترد کرنے کے ساتھ چیف جسٹس صاحب پر بھی تنقید کی ہے تو یہ جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے کہ وہاں سے ایک موقف ہی نہیں ہے خود جماعت کے اندر سے دو تین پوائنٹ آف یو آتے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں اصل میں وہ انتشار چاہ رہے ہیں اس ملک میں میں نے آپ کو بتایا ایک جماعت کو بنایا گیا فیشزم کے اصول پہ فیشسٹ لوگوں نے فیشسٹ طریقے سے کسی کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے پلان کیا کہ اس ملک پہ ہم نے ایک اور آفت مسلط کرنی ہے کیونکہ پہلی جو دو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے کابو سے باہر نکل گئی ہیں تیسری جماعت بنائیں گے اب چوتھی کی آوات سن رہے ہیں تو جب بات ہے کہ وہ سائنس دان جو اپنے گاؤں میں شاید اپنا کھیت بھی سیدھا نہ کر سکیں وہ یہاں آ کے جب اتنی بڑی بڑی کمرہ میں بیٹھ کے سائنس کی لیورٹریز میں بیٹھ کے تجربات شروع کر دیں گے تو پھر ایسی تجربات ہوں گے پھر تو مانسٹر ری کریں گے جو آپ کے کابو سے نکل جائیں گے اور وہ ہوا ہوا ہے ان کا مقصد پی ٹی آپ کا سوال ہے پی ٹی کا مقصد ہے انتشار پھیلانا بے یقینی پھیلانا غیر یقینی پھیلانا مایوسی پھیلانا ان کے جتنے بھی جاننے والے چاہنے والے ہیں آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر انہیں پاکستان آنا نہیں ہے ان کا کیا نفع ہے نقصان وہ یہاں بیٹھ کے جو گند پھیلاتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو ان کو کس نے ٹرین کیا کون ان کو لے کے آیا کون جا جا کے ان کی دعوتیں کھاتا تھا اور ان کو ٹرین کرتا تھا یہاں بھی وہاں بھی یہ میں نے دیکھے کہ میں بار بار یہ بات کہوں گا جب تک آپ بانی کو نہیں پکڑیں گے چورانو نہیں چورانو نہیں مانو پھڑو جو چور بناتی ہے اس کو تو آپ ٹھیک کرنی رہے اور آپ گلی گلی محلے محلے چور جو ہے سٹریٹ کرائم کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے بندوقیں اٹھا گے پھرتے رہتے ہیں ابھی پھر آج کراچی میں ایک بندے بچارے کو مار دیا ایسی چکر میں سٹریٹ کرائم کے کیوں سٹریٹ کرائم اتنا ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ آپ چوروں کی ماں کو نہیں پکڑتے سب کو پتا ہے کہا کہا بتا جاتا ہے کون کو لیتا ہے کون کو نمیر ہوتا ہے کس کس پوسٹ پہ جا کے تو یہ میں آپ کی پہلی بات کو تھوڑا جواب دینے چاہتا تو پہلے سوال کا اس میں بات یہ ہے کہ یہی خط انہی ججز نے عمر عطا بندیال کو بھی لکھا تھا پچھلے چیف جسٹس کو ان میں اتنی جررت نہیں ہوئی نہ اخلاقی جررت نہ پروفیشنل جررت کہ وہ اپنے دور میں اس پہ کوئی ایکشن لیتے قاضی فائزی صاحب نے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ میرے خلاف بغز ہے پی ٹی آئی میں اس کے باوجود بھی قاضی صاحب نے آتے ہی اس پہ خط آیا انہوں نے اس پہ ایکشن لیا انہوں نے فول کورٹ بلائی دو دفعہ فول کورٹ میٹنگ بلائی پھر اس کے بعد پرائم نسٹر سے میٹنگ کی ہے ٹرنی جنرلیڈ کے ساتھ اور اپنے ججز کے ساتھ پھر اس کے بعد دوبارہ فول کورٹ بلائی پھر کمیشن بنایا اس فول کورٹ کے فیصلے کے مطابق کمیشن کے بعد پھر اگر تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے اب یہ جتنے آویلیبل ججز ہیں اس پہ انہوں نے فول کورٹ بنا دی ہے اب اس میں اگر چاہتے ہیں کہ سارے ججز ہوں یہ آرگیو کر لیں کل کیس لگا ہوا زیادہ دور تنی ہے پرسوں کی باپرسوں لگا ہوا ہے تو کر لیں جا کے آرگیو وہاں یہ بھی مسئلہ لوسکتا ہے قاضی صاحب نے یہ بتا دیا کہ اگر نیت صاف ہو تو ہر کام ہو سکتا ہے طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق اور جس طرح اگر لوگوں کے دلوں میں شکوک ہے سوالات ہیں وہ ان میں اتنی جرت اور اتنی آئین اور قانون کی پابندی ہے کہ وہ اپنی رائے کو اپنے فیصلے کو بدل کے آگے چلتے جو لوگ کہتے ہیں اس کے مطابق وہ کام بھی انہوں نے کر لیا تو کم از کم یہ بات ہمیں ایک نالیج کرنی چاہیے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں لائٹ موڑ میں ہی کر دیتا ہوں کہ یہ ادارہ جاتی جواب نہیں ہے نہ جوابل جواب ہونا چاہیے یہ تو ایک حقیقت ہے جو اب آئیے دوبارہ منظر آم پر پہلے بھی آتی رہے پہلے کبھی کچھ ہوا نہیں اب کچھ ہو رہا ہے لیکن ادارہ جاتی رسپونس مانگا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ سے کہ ہمیں گائیڈ کیا جائے تو اس لیے اس کو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں بتایا جائے ہاں لیکن یہ ہائی کورٹ پھر اس پر سوال آتا ہے کہ خود کیوں نہیں ان ججز نے کیا جب ان کو اپروچ کیا تھا سر شاہد ان تمہوں سیڑھی نہیں ملی وہ پہلا قدم رکھنے کو شوکت عزیز صحیرت صاحب کا فیصلہ مل گیا جس باعث انہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ کورٹ آف کنٹرپ کے خلاف نہیں جا رہے تو پھر یہ شوکت ہاں دیکھیں آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کلمہ حق جو عجابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ان کی اجازت سے بول رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی کیس کا فیصلہ تین مہینے اور نہ تھا تو تین مہینے اور ہی خموشی سے بیٹھ رہتے ہیں یہ منافقت ہے اور دوسی میں لائٹ بات لائٹ بات کر دوں حسن نصار صاحب نے کہا کہ وہ اقلیت میں ہیں میں ان کے مطلب یہ یاد دلانا جانتا ہوں کہ جو الیٹ ہوتی ہے وہ اقلیت میں ہوتی ہے سر لگ رہے ہیں حسن صاحب کو خصوصہ حسن صاحب لم یہ میرے ہیں یہ چہیڑہ تو نہیں ہے اچھا تعریف کی ہے چلیں نیتے تعریف کا میں ٹھیک ہے